نیو پین کارڈ کیسے بنائیں یہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یعنی آپ نے ابھی تک اپنا پین کارڈ نہیں بنوایا ہے تو آپ کو پین کارڈ بنوانا ہی پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے پین کارڈ کے بیوین پرکار کے فائدے ہیں اگر آپ بینک اکاؤنٹ اوبن کرتے ہیں تب بھی پین کارڈ کیا عوض شکتہ ہوتی ہے یا آپ کسی بھی پرکار کا فینینشل کار کرتے ہیں تو آپ کو پین کارڈ کیا عوض شکتہ ہوتی ہے تو پین کارڈ کیسے آپ گھر بیٹھے صرف پانچ منٹ میں فوٹو اور سگنیچر کے ساتھ بنا سکتے ہیں پورا اپ ڈیٹ میں لے کر آیا ہوں پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ اے ٹو جیٹ پروسس بتاؤں گا ہاؤ ٹو اپلائی فار پین کارڈ 2022 تو پورا بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس مال ہاؤس پلان چینل کو سبکائب نہیں کیا ہے دوستو تو جرور کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسی ویڈیو لگاتار ملتے رہتے ہیں چینل کو سبکائب کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر ریڈ کل کا بٹن آتا ہے سبسکائب لکھا رہتا ہے اس پر کلک کر دیں گے تو صرف فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی ہم چینل ویڈیو ڈالنگ تو آپ تک ہونے نوٹیفکیسن پہنچ جائے گا میں یہاں پر ویڈیو پرکار کی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں جیسے کی گاؤں میں دودھ دیری کیسے کھولے میں نے کل ہی ویڈیو ڈالا آپ کے فائدے کی ویڈیو آپ کو ملے گی تو چلو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ایک براؤزر پر آپ کو آ جانا اور یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے پین کارڈ اپلائی یا کیونکہ پین کارڈ آپ لکھیں گے اتنا ہی لکھ کر سرچ کر دیں جیسے سرچ کریں گے تو پہلا ہی دیکھیں آن لائن پین اپلیکیشن این ایس ڈیل کی اوفیشل ویب سیٹ آتی ہے میں این ایس ڈیل سے بتاؤں گا تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایسا پیج آئے گا یہاں سے آپ آن لائن آوی دن کر سکتے ہیں یہ کام دوستو اپنے موائل فونز پر بھی کر سکتے ہیں آپ صرف ڈیکسٹوپ موٹر لگا لیں تو دیکھیں آپ کو کٹیگری سلیٹ کرنا ہے جس میں کہ آپ کو انڈیویجول کٹیگری سلیٹ کر لینی ہے اب آپ کو اپنا ٹائٹل سلیٹ کرنا ہے کیا آپ شری ہیں یا شریمتی ہیں یا کماری ہیں کیا ہے آپ کو یہاں پر سلیٹ کر لینا ہے آپ یہاں پر دیکھیں نام ڈالنے میں کافی پرومس ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں گا یہاں پر تین نام مانگتا ہے فرسٹ نیم میڈل نیم لاشٹ نیم اور لاشٹ نیم کمپلسری ہے تو میں آپ کو ایکجامپل کے طور پر پہ پہتا ہوں سپوز دیکھ آپ کا کیول انکت نام ہے کیول انکت نام ہے تو آپ لاشٹ نیم میں ڈالیں گے انکت کیونکہ یہ مینڈیٹری ہے یہ بھلا باکس پر بھرنا جروری ہے اگر آپ کا نام ہے انکت کمار تو فرسٹ نیم میں ڈالیں گے انکت کمار ڈال دیں گے لاشٹ نیم میں اگر آپ کا نام ہے انکت کمار پرجاپت تو آپ فرسٹ نیم میں ڈال دیں گے انکت کمار ڈال دیں گے کمار پرجا پتھ ڈال دیں گے لاشٹ نیم میں تو ایسے آپ کو بھرنا ہے آپ کو کچھ بھی نام ہو سکتا وہ اپنے اکارڈنگ بھر لیں اس کا ترے دیٹ آف برت آپ کو یہاں پر کلک کرنا تو کلینڈر کھلے گا اپنی دیٹ آف برت وہ سلیٹ کر لیں اپنا ایک ایمیل ایڈی ضرور ڈالیں کیونکہ آپ کا جو ای پین آتا ہے وہ اسی پر آ جاتا ہے ایمیل پر تو یہاں پر ایک موال نمبر ضرور ڈالیں اب آپ کو نیچے آ کر یہ ڈیکلیریشن دینا ہے اور یہ کیپچا کوٹ جیسا یہاں پر آپ کو کچھ ایمیجز دکھیں گی وہ یہاں پر ڈال کر سممیٹ کر دینا ہے تو جیسے آپ سممیٹ کریں گے تو آپ کو ایک ریفرینس نمبر یا ٹوکن نمبر مل جائے گا یہ ٹوکن نمبر آپ کو لکھ کر رکھ لینا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اب آپ کو کنٹینو ویٹ پین اپلیکیشن فارم پر کلک کر دینا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو پانچ سٹیپ دکھ رہے ہیں پہلا گائیڈ لائنز پھر پرسنل ڈیٹیل فیل کرنی ہوگی آپ کو کانٹیکٹ اینڈ اڈر ڈیٹیل فیل کرنی ہوگی اے او کوڈ برنا ہو در ڈاکومینٹ ڈیٹیل فیل کرنی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہاں پر چار اور تین اپسن ملتے ہیں پہلا کی اوپسن ملتا ہے سممیٹ ڈیٹیلی تھرو ای کی وائی سی اینڈ پیپر لے یہ اوپسن اگر آپ سلید کرتے ہیں تو کسی بھی پرکار آپ کو یہاں پر پیپر ڈاکومینٹ نہیں اپلوڈ کرنے ہوں گے اور آپ کا ای کی وائی سی کے تھرو جو کی وائی سی ہوگی وہ بھی ہو جائے گی سیکنڈ اوپسن ہے سممیٹ اسکین ایمیجز تھرو ای سائن آپ کے ہاں پر پیپر ڈالنے ہوں گے جیسے کہ اپنے آدھار کارڈ وغیرہ اپلوڈ کرنا ہوگا اور لاشٹ اوپسن فاروڈ اپلیکیشن ڈاکومینٹ فیجکل آپ کو فیجکل طریقے سے ڈاکومینٹ سے دینے ہوگے تو سب سے بیشٹ اوپسن میں اگر بات کروں یہاں پر پہلا ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر آپ کا ڈائریکلی آدھار کتھوڑی ڈیٹا لے لے گا آپ کا فوٹو بھی آدھار والا لے لے گا آپ کا سیگنیچر بھی وہی سے لے لے گا اگر آپ کو اپنا فوٹو لگانا ہے اور اپنا سیگنیچر لگانا تو آپ کو سیکنڈ اوپسن سلیٹ کرنا ہوگا لیکن میں فرسٹ اوپسن زیادہ پروفر کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی پرولم سے نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو فرسٹ پر کلک رہنے دینا ہے اب یہاں پر آپ نیچے آتے تو ویدر فیجیکل پین کارڈ is required کیا آپ فیجیکل پین کارڈ بائی پوشٹ چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو یس کریں نہیں تو نو کریں تو آپ کا بینہ فیس کے نو فیس اپلیگی پھر بھی آپ کے فیس یہاں پر لگتا ہے لیکن آپ پہلا ہی اپس اپس بھائی پوشٹ بھی آپ پین کارڈ آئے گا اب یہاں پر دیکھئے آپ اپنے آدھار کارڈ کے لاشت چار ڈیجٹ ہی بھرنا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ یہاں پر بولا کیا آپ اپنے آدھار کارڈ کا فوٹو ہی پین کارڈ میں چاہتے ہیں تو آپ نیم ایج پر آدھار تو آٹومیٹک آپ کا لے لے گا آدھار سے آپ پر نیم ڈالنے کا سکتا نہیں ہے پر فول نیم آپ آپ نے آئی پر کچھ نیم نہیں کروں گا آپ کا ڈیٹا بھر بھر جنڈر آپ پر سلیٹ کرنا ہوگا بس بات باقی میں چیزیں ہائیڈ کر رکھی ہیں اور اس کو ریجسٹریشن نمبر یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں بھر نمبر کیا آپ کوئی اور بھی نام ہے تو نو پر کلک رہنے دیں اب آپ کو آجانا ہے نیچے آپ پر 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 دیٹیل دینی ہوتی ہے تو دیکھیں کہ ویدھر مدھر 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 سنگل پیرنٹ ویش ٹو اپلائی فر پیرن بائی فنیس فرنشی دنیم یور مدھر آنلی کہ آپ مدھر کے نام سے اپلائی کرنا چاہتے تو آپ نو پر کلک رہنے دیں آپ پیتا کسی ایک آپ پر ڈال سکتے جیسے گی فرسٹ نیم اور میڈل نیم اور لاش نیم ان میں سے کوئی ایک پر نام ڈال اور یہاں پر دیکھیں آپ پین گارڈ میں کسی نام چاہتے پتا یا مات جس کلک رہنے دیں اور نیسٹ پر کلک کر دیں پر پر اپنی اپنی سورس اپ انکم برنی آپ کی انکم کہاں سے ہوتی ہے وہ آپ کو ڈال سیل انکم یا ویپس اگر آپ کوئی انکم ہے تو وہ سورس آپ کو بتا دینا ہے اس فور کمی 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 ریشی 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 پر نہیں فیل کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے آدھار کارڈ کو سلیٹ کی ہے تو جو آدھار میں آپ کا address ہے سیم address آپ کا fill ہو جائے گا یہ کوئی بھی column آپ کو نہیں fill کرنے ہوگی آدھار کا data ہی automatic phase کر لے گا اب اپنے office address ڈال چاہتے تو ڈال سکتے اگر آپ office address ہے تو نہیں تو چھوڑ دیں phone number email id آپ کو یہاں پر بھر اگر telephone number ہے تو ihd code select کر دیں نہیں تو mail number already fill ہے email id palace میں بھر چکا ہوں appointing representative accessory آپ no ہی رہنے دیں بس آپ next پر click کر دینا ہے آپ دیکھیں آپ کو AO code بھر نا ہوتا AO code کیا جن آپ کہاں سے وہ select کر نا ہے اس قد state آپ کس state سے belong کرتے ہیں اس قد city select کر na que city kaun sa is se آپ select automatic ao kid یہاں پر آ جائے تو city select جو بھی city ہو تو یہ جیسے میں کانپور سے belong کرتا ہوں تو یہاں پر بہت سارے option آجاتے ہیں تو آپ کو اپنا area یہاں پر دیکھ لینا کہ آپ کس area میں belong کرتے ہیں پس اس ہی پر click کر دینا تو ساری detail fill ہو جائے جیسے میں یہاں پر کلک کیا تو میرے ساری detail بھر گیا area code AO type range اور AO number سارے detail fill ہو گیا آپ آج جانا نیچے document submitted as proof of identity آپ کو document کیلئے کیا کیا دینا وہ یہاں بتاتا ہے تو آپ نے آدھار slate کر رکھا ہے تو آپ کو کچھ بھی دینے سکتا نہیں ہے بس آپ کو یہاں پر declaration میں آرہا آپ کا نام پڑھا ہوگا آپ کو himself پر کلک کر دینا اور place کا نام ڈال دینا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں اور submit کر دینا ہے your application submitted please confirm details آپ کا application submit ہو چکے ہے اب آپ آدھار کے first eight digits ڈال تو آپ کو proceed کر نا ہے اگر کو کوئی گلتی ہوگی تو آپ edit کر کے اسے صدھار کر سکتے ہیں تو میں proceed کروں گا کیونکہ میرے form میں کوئی بھی problem نہیں ہے mode of payment अब आप payment कर na ہوگا آپ online payment off line भी کر سکتے تو چلو میں online payment options leave کرتا ہوں 106 rupay 90 पैसे आप payment कट ने वाला है तो आप यहाँ पर देख सकते है किसका payment कट है सब कुछ दे दिखता है आप यहाँ declaration देना प्रोशीड टू payment पर क्लिक कर देना है फिर से आएगा एक form आप पे confirm पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर scan कर भी प्रेंट कर सकते प्रें UPI जो ब्राउजर यहाँ पर रफ्रेंज करके बैक जा रहा है तो यह दिखिए payment successful हो चुका है bank reference नंबर सब मिल गया है आप आपको continue पर क्लिक कर फिर से आपका पूरा form एक बार दिखे गया तो आप उच OTP को यहाँ पर डालना है और submit करना अब दोस्तों यहाँ पर OTP आपका मात्र दो बार attempt मिलता है अगर आपको OTP पहली बार नहीं आता है तो आप रिजन rate कर सकता है दो बार payment दोबार कर सकता पेमेंट हो गया authentication फेल हो जाता एक इसी करन बस तो वो भी आप दोबार कर सकते है लेकिन आपको तीन वार से ज़्याद attempt नहीं मिलेंगे तो इसके बाद जैसे authentication होता आपको submit में भी आने लगा है और physical pen card by post आपका 10 से 5 दिन में आ जाता वो depend करता है कि आपके सेरिया में रहता है तो यह पूरा pen card apply करने का procedure होता है वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताए वीडियो क्लाइक से जरूर करने कोई डाउध है कमें जाकर पूस सकता है